اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جا لحق و ذاق الباطل و ان الباطل کان ظہور اللہم صل على سیدنا محمد وسیلت علیك و علیہ وسلم کثیراً کثیراً حرفاً حرفاً علیفاً علیفاً دائماً ابداً بے عدد کل معلوم لکاً السلام علیك يا رسول اللہ السلام علیك يا حبیب اللہ السلام علیك يا نبی اللہ اگلا عنوان ہے دجال کا خروج حادیث کی روثنی میں ٹھیک ہے پڑھتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں کیا بیان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کے شان کے لائق اس کے تعریف کی پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں اور تمام نبیوں نے ان سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو اس سے ڈرایا ہے لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کر رہا ہوں جسے کسی نبی نے اپنے قوم سے نہیں کہی تم لوگ اچھے طرح جان لو کہ وہ کانا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے یعنی دجال کانا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے اس بات کو نوٹ کر لیا جائے پھر فرمایا اس کے آنکھوں کے درمیان کاف پھے رے لکھا ہوگا کاف پھے رے لکھا ہوا ہوگا اس کے آنکھوں کے درمیان اس کے عمل کو ناپسند سمجھنے والے اس سے پڑھ لیں گے سنن ترمزی حدیث نمبر دوہجار دوہسو پائیتیس میں یہ بات ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم بہن رسول پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قیامت قبل مسیح دجال کا خروج ہوگا اس کے علاوہ تیس یا اس سے زیادہ کجاب بھی آئیں گے یعنی کجاب ایک نہیں آئیں گے بلکہ جھوٹے لوگ جو ہے بہت سارے آئیں گے یہ مسند احمد حدیث نمبر بارہ آجان 1978 میں لکھی ہوئی ہے یعنی رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسیح دجال کا تو خروج ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے علاوہ تیس اور جھوٹے سخص بھی آئیں گے جو جھوٹے جھوٹے دعوے اور جھوٹے جھوٹے باتیں کریں گے یعنی جھوٹے جھوٹے دعوے کریں گے یعنی ظاہر سی بات ہے کوئی مہدی کا دعویٰ کرے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کرے گا کوئی کچھ اور دعویٰ کرے گا اور سب سے بڑا جو مسیح اپنے آپ کو گھوشت کرے گا وہ دجال ہوگا یہ بات حدیثوں میں واضح طور سے آئی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جھوٹے قذاب جو ہے قیامت کے قبل مسیح بن کر کے آئے گا اپنے آپ کو مسیح ثابت کرے گا بہت بڑا جو ہے یہ ثابت کرے گا بہت بڑا چڑھا کے پیز کرے گا خود کو بہت ہائلائٹ کرے گا وہ مسیح دجال ہوگا اور اس کا خروج ضرور ہوگا یہ حدیثوں میں بات آئی ہے حضرت ابو سعید خدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو مومنین میں ایک آدمی کے طرف متوجہ ہوگا اس سے دجال کے پہرہ دار ملیں گے وہ اسے کہیں گے کہاں کا ارادہ ہے وہ کہے گا میں اس کی طرف کا ارادہ رکھتا ہوں جس کا خروج ہوا ہے وہ اسے کہیں گے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے وہ کہے گا ہمارے رب میں تو کوئی پوشیدگی نہیں ہے تو وہ کہیں گے اسے قتل کر دو پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم کو تمہارے رب نے منع نہیں کیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرنا پس وہ اس کو دجال کے طرف لے جائیں گے جب مومن اسے دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو یہ دجال ہے جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا پھر دجال اس کا سر پھارنے کا حکم دے گا تو کہے گا اسے پکڑ لو اور اس کا سر پھار ڈالو پھر اس کی کمر اور پیٹ پر سخت ضرب لگوائے گا پھر دجال اس سے کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کہے گا تم اسیحل کا زاب ہے پھر دجال اسے آرے کے ساتھ چیرنے کا حکم دے گا اور اس کی مانگ سے سرو کر کے اس کے دونوں پاؤں تک آرے سے چیر کر جدا کر دیا جائے گا پھر دجال اس کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا پھر کہے گا کھڑا ہو جا تو وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو جائے گا پھر اس سے کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کہے گا مجھے تیرے بارے میں پہلے سے زیادہ بصیرتتہ ہو گئی ہے پھر وہ کہے گا اے لوگو یہ دجال میرے بعد کسی بھی اور آدمی سے ایسا نہ کر سکے گا پھر دجال اسے زبا کرنے کے لئے پکڑے گا اس کی گردن اور ہنسلی کے درمیان کی جگہ تانبے کی ہو جائے گی اور اسے زبا کرنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا پھر وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر پھینک دے گا تو وہ لوگ گمان کریں گے کہ اس نے اسے آگ کے طرف پھینکا ہے حالانکہ اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی رب العالمین کے ہاں سب سے بڑی شہادت کا حامل ہوگا یعنی اس کے ساتھ دجال یہ معاملہ کرے گا یہ بہت بڑا شہید ہوگا بہت بڑا شہادت کا مرتبہ اس آدمی کو ملے گا جس کے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹے گی یہ مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 7370 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 7132 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرسات فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں اگر وہ میرے موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر سخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگابان ہوگا اور پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا پس تم میں سے جو کوئی اسے پالے تو چاہیے کہ اس پر سورت کحف کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرے بے سک اس کا خروج شام اور حراق کے درمیان سے ہوگا یعنی رسول پاک نے بھی کافی تنبیہ کیے اس حوالے سے کہ اس کی جو گھنگرالے بال ہوں گے اس کی آنکھیں پھولی ہوئی ہوں گی تم میں سے جو کوئی اسے پائے تو اس پر کیا کرنا ہے سورت کحف کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرے بے شک وہ اس کا خروج سام اور عراق کے درمیان سے ہوگا یعنی دجال کا خروج کا جو ذکراتا ہے وہ سام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج کا ذکراتا ہے پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد برپا کرے گا یعنی اپنے لیفٹ رائٹ میں جتنے بھی فتنے پھیلائے گا اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرضہ رہے گا آپ نے فرمایا چالس دن اور ایک دن سال کے برابر اور ایک دن مہینہ کے برابر اور ایک دن حبتہ کے برابر ہوگا باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوں گی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول اس کے زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی آپ نے فرمایا بادل کے طرح جسے پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارز برسائے گا اور زمین سبزہ اگائے گی اور اسے چرنے والے جانور سام کے وقت آئیں گے تو ان کے ہاں پہلے سے لمبے تھن بڑے اور کوکھیں تنی ہوئی ہوں گی پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا انہیں دعوت دے گا وہ اس کے قول کو رد کر دیں گے تو اس سے واپس لوٹ آئے گا پس قہت زدہ ہو جائیں گے ان کے پاس دن کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ رہے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے کو نکال دے تو زمین کے خزانے اس کے پاس آئیں گے جیسے سہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں پھر وہ ایک کڑیل اور کامل الشباب آدمی کو بلائے گا یہ سب سارے جو بیانات ہیں یہ دجال کے خروج اور اس کی نسانیوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں جو حدیثوں میں اس کا ذکراتا ہے یہ بہت ہی جو ہے حیبت ناک بھی ہے اور بہت ہی عبرت ناک بھی ہے اس کو ملاحظہ فرمائے تو ایک کڑیل اور کامل الشباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کو علیدہ علیدہ کر کے ایک تیر کے مسافت پر رکھ دے گا پھر وہ اس مردہ کو آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہستا ہوا آئے گا یعنی جو دجال ہوگا وہ مردہ بھی زندہ کر دے گا سبجے بھی اگائے گا بارش بھی برسائے گا یعنی کرامت اور معجزہ بھی وہ دکھائے گا اس لئے بہت ہی خبردار اور حسیار رہنے کے ضرورت ہے دجال کو پاچاننے میں بہت ہی گلتیاں ہو سکتی ہیں دجال کے اسی افعال کے دوران اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس زرد رنگ کے ہلے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے وہ اتریں گے جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کے طرف قطرے ٹپکیں گے اور جو کافر بھی ان کے خصبو سنگے گا تو مرے بغیر نہ رہ سکے گا اور ان کی خصبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی اللہ حکم عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے ماشاءاللہ پس حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے اسے بابِ لدھ پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس وہ قوم آئے گی جسے اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا تھا عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں کو صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات کو بتائیں گے پس اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت وہی نازل فرمائے گا کہ تحقیق میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں پس آپ میرے بندوں کے حفاظت کے لئے تور کے طرف لے جائیں اور اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو بھیجے گا یعنی اس کے بعد کیا ہوگا جب دجال کا قتل ہوگا تو اس کے بعد یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ اور وہ ہر انچائی سے نکل پڑیں گے ان کی اگلی جماعتیں بہیر اور تبری پر سے گزرے گی اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کے آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گے کہ اس جگہ کسی وقت پانی موجود تھا اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ محصور ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے لئے بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے لئے آج کل کے سو دینار سے افضل و بہتر ہوگی پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے گردنوں میں ایک کیلہ پیدا کرے گا یاجوج ماجوج جو تحس نحس کرے گا دنیا کو تو پھر دعا کے بعد کیا ہوگا یاجوج ماجوج کے گردنوں میں کیلہ پیدا ہو جائے گا وہ ایک جان کی موت کے طرح سب کے سب یک لخت مر جائیں گے پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین کے طرف اتریں گے تو زمین ایک بالشت کی جگہ بھی یاجوج ماجوج کی علامات اور بدبو سے انہیں خالی نہ ملے گے پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے وہ انہیں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارس بھیجے گا جس سے ہر مکان خواب و مٹی کا ہو یا بالوں کا آئینہ کے طرح صاف ہو جائے گا یعنی بارس ہوگی پھر صاف ہو جائے گا پورا محول دنیا کا صاف ہو جائے گا پھر زمین مثل باغ یا ہاؤز کے دھول جائے گی زمین کو بالکل پوری طرح سے کلئر کیا جائے گا کلین کیا جائے گا پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل کو اگا دے اور اپنی برکت کو لوٹا دے پس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک پوری جماعت کھائے گی اللہ عبر اور اس کے چھلکے میں سایا حاصل کرے گی بڑے بڑے پھل ہوں گے اور دودھ میں اتنی برکت دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے قبیلہ کے لوگوں کے لئے کافی ہوگی یعنی ایک گائے سے پورا قبیلہ خیض یاب ہوگا یعنی کب کی بات یہ ہو رہی ہے ماجوج کے مرنے کے بعد بہاول جب سانسگار ہو جائے گا تب یہ باتیں ہوگی یعنی امام مہدی کے ظہور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دچال کے خروج اور اس کا قتل وغیرہ کے تمام باتیں ہونے کے بعد کی باتیں ہو رہی ہے اور ایک دودھ دینے والی اٹنی ایک بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگی یعنی اللہ تعالی بہت برکت عطا کرے گا اور ایک دودھ دینے والی بکری پوری گھرانے کے لئے کفایت کر جائے گی اسی دوران اللہ تعالی ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے تک پہنچ جائے گی پھر ہر مسلمان اور ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی اور بد لوگ ہی باقی رہ جائیں گے یعنی اتنا ہونے کے بعد اللہ تعالی جو ہے ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا اور ہر مسلمان اور ہر مومن کیا ہوں گے فوت کر جائیں گے ان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی سارا کچھ ہونے کے بعد اور صرف بد لوگ ہی بچ جائیں گے بری لوگ بچ جائیں گے جو گدھوں کے طرح کھلے بندوں جمع کریں پس ان پر قیامت قائم ہوئی یعنی اتنا سب کچھ ہونے کا بات جب بری لوگ سے دنیا میں بچ جائیں گے تو بالکل جو گدھوں کے مثل جینے والی لوگ ہو جائیں گے جانوروں کے مثل ہو جائیں گے رہ جائیں گے تب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا یہ بات صحیح مسلم حدیث نمبر 7373 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور لوگوں کو جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلا دینے والی آگ ہوں گے اللہ تعالیٰ رسول پاک کی یہ حدیث بہت ہی خطرناک حدیث ہے اس کو مل unreasonable فرمائے کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گا یعنی ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا اس کے ساتھ اور بہت بڑا مکار ہوگا وہ سکس بہت بڑی بڑی مکاری کرے گا اس سے یہ واضح ہوتا اس لیے تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جو آگ ہوگی کیونکہ وہی انتہائی سیریاں اور تھنڈا پانی ہوگا یعنی اس کو بہت سمجھنے اور پرکنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ جو آگ ہوگا وہ در حقیقت پانی ہوگا اور اس کے ساتھ جو پانی ہوگا در حقیقت آگ ہوگا یعنی وہ جو دکھائے گا وہ ہوگا نہیں اور جو ہوگا وہ دکھے گا نہیں اس کو نہایت ایمتیاز کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوگی حدیث پاک میں رسول پاک تنبی کرتے ہیں کہ اس کی آگ میں ہی کھو دنا کیونکہ اس کا آگ در حقیقت تھنڈا پانی ہوگا سہی بخاری حدیث نمبر 3450 میں یہ درج ہے محترم جناب والا آگے پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی بھی مابوس کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈڑایا آگاہ رہو کہ وہ کانہ ہے اور تمہارا رب کانہ نہیں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے رسول پاک اس حدیث میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نبی بھی مابوس کیا گیا ٹھیک ہے یعنی جو بھی نبی آئے ہیں تقریبا زیادہ تر نبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اپنے قوم کو جو ہے ان لوگوں نے کانے جھوٹے سے لوگوں کو ڈڑایا یعنی دجال سے دوسرے قوموں کے نبیوں نے بھی ڈڑایا ہے یہ بات ذکر میں آ رہا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے اور تمہارا رب جو ہے وہ کانہ نہیں ہے یعنی دجال کانہ ہے مگر تمہارا رب کانہ نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیے یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے صحیح بخاری 7133 میں ٹھیک ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں جو ہے دجل و مکر کرنے والے لوگ موجود تھے لہذا سبوں نے اس کے بارے میں تنبیہ کی ہے اور آخری زمانے میں بلکل واضح طور سے اس کا خروج ہوگا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آگاہ رہو دجال کے اکثر پیروکار زنا کی پیداوار اور تاج پوس لوگ یعنی یہود ہوں گے دجال کھائے گا پیے گا اس کے سواری سرخ رنگ کا گدھا ہوگا جس کے لمبائی ساٹھ ہاتھ کی ہوگی اور اس کا ایک قدم تحد نگاہ پڑے گا دجال کی آنکھ کانی ہوگی تمہارا رب کانہ نہیں ہے وہ تو بینیاز ہے اور کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے الگرس دجال کے زمانے میں تمام شہر مسائب کے لپیٹ میں آ جائیں گے یعنی اس حدیث میں مولا علیہ الصلاة والسلام سے روایت جو حدیث ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دجال کے جو اکثر پیروکار ہوں گے وہ زنا کے پیداوار ہوں گے اور تاج پوس لوگ یعنی یہود ہوں گے چیک ہے دجال ایسا نہیں کہ کھائے پیے گا نہیں دجال کھائے پیے گا بھی اور یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اور اس کا جو سواری ہوگا سرکرن کا گدھا ہوگا جس کے لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگا یعنی ساٹھ ہاتھ لمبا گدھا پر وہ سوار ہوگا جی اور اس کا ایک قد تاحد نگاہ پڑے گا یعنی اس کی جو قد ہوگی بہت ہی اونچی قد بیان کیا گیا حدیثوں میں اور آنکھ اس کا بلکل کانہ ہوگا یہ بات تو بار بار آ رہا ہے دجال کے زمانے میں شہر مسائب کے لپیٹ میں آ جائیں گے دجال چالس دن تک زمین پر رہے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن اس سے کم اور اس طرح کم ہوتے جائیں گے پہلے بھی ذکر میں آیا یعنی اس طرح سے ہوگا اور ہوتے ہوتے وہ اتنا را جائے گا ٹائم پیریٹ کہ جتنا تمہارے عام دنوں کی ایک رات ہوتی ہے اتنا چھوٹا ہو جائے گا مکہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے علاوہ پوری زمین کو راؤنڈ ڈالے گا کون راؤنڈ ڈالے گا وہی کانا کانا دجال یعنی ہر جگہ وہ جو ہے اپنا کہے کی حرکتوں کو ظاہر کرے گا ہرکت کو دکھاتا پھرے گا اور تحس نحس کرے گا یہ باتیں آقدل درر صفحہ نمبر 338 پر درج ہیں حضرت علیہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں دجال کا تذکرہ کر رہے تھے سوے ہوئے تھے اور دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا فرمایا کہ تمہارے حق میں مجھے دجال کے علاوہ دوستی چیزوں سے زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ دجال تو اپنے وقت پر ہی نکلے گا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے اتنا خوف محسوس نہیں ہوتا جتنا دنیا اور اس کے زوائد سے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیسہ ہے اس لئے اپنے آپ کو دنیا کے فتنہ سے بچاؤ یہ بات محسوس احمد جلد ایک صفحہ نمبر 98 البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 85 پر درج ہے اس حدیث میں رسول پاک نے جو تنبی بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ دجال سے لوگوں کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا لوگوں کو دنیا اور مال و ذرق کے فتنے میں مبتلا ہونے سے خطرہ رسول پاک بیان کر رہے ہیں اس لئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ دجال کا خروج تو جب بھی ہو الگ سی بات ہے اس کا ٹائم ہے پیریڈ ہے لیکن اس کے قبل جب تک زندگی اور حیات ہو مال و دولت اور اس کے فتنے سے بہت ہی بچنے اور محفوظ رہنے کے ضرورت ہے اللہ تعالیہ ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے اگلا جو ہمارا چپٹر ہے وہ ہے دجال کا خروج اور اس کے مختلف دعوے دجال یہودیوں میں سے ہوگا عوام میں اس کا لقب صحیح ہوگا صحیح بخاری صفحہ نمبر ایک ہجار پچپن وہ مسلم دائیں آکھ میں پھلی ہوگی یعنی کانہ ہوگا گنگرالے بال ہوں گے سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا سب سے پہلے ملک اراعہ کو سام میں ظاہر ہوگا جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر وہاں سے اسپان چلا جائے گا یہ بات صحیح مسلم میں اسپان میں اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے یہیں سے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے یہیں سے وہ خدای کا بھی دعویٰ کرے گا چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا یعنی خدای دعویٰ کرے گا یہ صحیح مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائز کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقع کام کروائیں گے یہ بات صحیح مسلم میں ہے اس کی پیسانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا جس کی پاچان ہر وہ سکس کرے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا صحیح بخاری صفحہ نمبر ایک ہزار چھپن مسلم صفحہ نمبر چار سو اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزک تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا یہ صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے یعنی جو دجال ہوگا وہ ایک طرف دوزک اور ایک طرف جنت کو لے کر چلے گا یعنی اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزک بتائے گا اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت بتائے گا مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ در حقیقت آگ کے طرح ہوگا جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لئے ہوگا ایک چھل کپٹ ہوگا ایک دھوکہ پریب ہوگا جس کو چاہے گا اسے خوز کر کے دے دے گا یعنی خوب کھلائے پھلائے گا صحیح بخاری مسلم صریف میں یہ بات ملتی ہے جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کے سرزمین پر اس کے لئے بارس ہوگی اناج پیدا ہوگا ان کے درخت پھل دینے لگیں گے ان کے مویسی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے اور جب کوئی جماعیت اسے نہ مانے گی اسے بارس پھل دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا اور اس قسم کی بہت سے تکلیفیں اہل حق کو دے گا یعنی ان کے اپنے ماننے والے لوگوں کو بڑے ہی فراغت دے گا وہ بڑے بڑے کرامت صادر کر کے دکھائے گا اور اس کو خوز کرے گا لیکن جو اہل حق لوگ ہوں گے اس کو وہ بہت تکلیف دے گا بہت ستائے گا مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی یہ ان کے کھانے اور پینے کا کام دے گا یعنی ایمان والے لوگ اپنے ذکر ازکار اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے اور ان کے لئے کافی ہے یہ کھانے پینے کا کام ہے اس کا ذکر ہی کافی ہوگا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ایمان والوں کے لئے ایسے وقت میں بہت کافی ہوگا یہ مسنت احمد ابو دعود میں یہ بات ہے تشریح یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رانا گوارہ کر لیں گے لیکن اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور صبر کریں گے پھر اللہ اپنے ذکر کے حلاوت ظاہر کرے گا اور ایمان ذکر سے ہی سہر ہو جائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے دجال کے شبدا بازیاں دیکھئے کہ امام احمد نے نکل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے دو سال تک پہلے ہی قہت رہ چکا ہوگا پھر وہ نکلے گا تیسرے سال آئین دوران قہت ہی اس کا خروج ہوگا یعنی امام احمد نکل کرتے ہیں کہ قہت کے دوران تیسرے سال اس کا خروج ہوگا جب قہت ہوگا تو زمین کے مطفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے بعض آدمیوں سے کہے گا میں تمہارے مردہ ماباب کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کرلو اللہ اکبر نعوذ باللہ من ظالم تشریح یہ ہے کہ یہ کہا کر شیعتین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماباب کی شکلیں بنا کر نکلو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں چنانچہ وہ ایسا کریں گے اور کتنے ہی لوگ اپنے ماباب کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اللہ اکبر یعنی وہ جو ہے اس طرح کا شعبدہ بازی کرے گا کہ شیعتین کو ماباب کے شکل بنا کر لوگوں کو دکھائے گا اور بڑے بڑے کرامت دکھائے گا یعنی در حقیقت اس کے ماباب لوگوں کے وہ نہیں ہوں گے وہ تو شیعتین ہوگا جو یہ چھل کرے گا اس کو جو اس طریقے سے چھلاوا دے گا دھوکہ فریب میں مبتلا کرے گا لوگوں کو دکھائے گا تاکہ لوگ ان کو خدا مان لیں اور یہ حالات یہ سب دیکھنے کے بعد کیا ہوں گے زیادہ سے زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے گمراہی کے لئے تو یہی سب کافی ہوتا ہے ترہ ترہ کا شعبدہ بازی جو دکھاتے ہیں لوگ لوگوں کو گمراہ ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے یہ ہو جائے گا لیکن جن کی یقین اللہ کے ذات پر ہوگی اس نے فرمایا وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے فرمایا ہم ہی انہیں قیامت کا دن زندہ کر کے جمع کریں گے جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنی ایمان کو مضبوط کیا ہوگا دجال کے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے یعنی اس کے چھلاوے میں وہی لوگ آئیں گے جو کتاب و سنت کو نہیں پڑھتے ہوں گے اور جن لوگوں نے اپنے زندگی میں ریسرچ کا کام نہیں کیا ہوگا تحقیق نہ کی ہوگی اور تحقیقی مراکج سے جن کا جڑاو نہیں ہوگا یقیناً وہ ان کے صوبت بازی میں گرفتار ہوں گے اور دھوکے فریب میں فس سکتے ہیں فس جائیں گے لہٰذا ہم لوگ کے جانب سے بھی یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی تحقیق اور سمجھ پیدا کیجئے تاکہ ان چیزوں کے چھلاوے میں ان چیزوں کے دھوکے میں فریب میں مکر میں نہیں آئیں کیونکہ ان چیزوں سے بچانے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور سنت اور ہمارے بزرگوں کی جو رہنمائیاں ہیں اور جو وسیعتیں ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے کام آئیں گی چونکہ بہت ہی خطرناک وقت آ گیا ہے اور آنے والے وقت میں بہت خطرناک معاملے ہونے والے ہیں بہت الٹ رہنے کے ضرورت ہے چنانچہ آپ سمات فرما رہے ہیں کہ وہ کس قدر شعبت بازی کرے گا وہ ایمان والے تمام خلاف عادات کاموں کو شعبت بازی شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے بلکہ دیگر نسانیوں سے تیون کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے یعنی نسانیوں سے وہ پہچان لیں گے جس کے سب سے بڑے دھوکے باز ہونے کی گوائی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے چکے ہیں یعنی ان احادیث کی روثنی میں وہ لوگ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے اور جو لوگ ان احادیث کو جھٹلائیں گے یا نہیں مانیں گے یا غلط سمجھیں گے وہ لوگ بہت کسرت سے اس کا سکار ہو جائیں گے یہ بات تو بلکل سمجھ میں آگئی ہوگی مذکورہ حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے موالک میں سے گزر جائے گا یہاں تک کہ وہ یمن کے سرحد میں پہنچے گا تو بددین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ اکبر یعنی جب وہ بددین قوموں میں پہنچے گا بددین ملکوں میں پہنچے گا تو لوگ سارے کام کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دینا سرو کر دیں گے نعوذ باللہ من ذالک صحیح مسلم بخاری میں ہے کہ یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا لیکن وہاں فرشتوں کے حفاظت مکہ موظمہ کی ذمہ داری کے وجہ سے داقل نہ ہو سکے گا یعنی بخاری مسلم کی حدیث میں کہا گیا ہے کہ مکہ موظمہ میں وہ غیبی طور سے جو فرشتوں کی ڈیوٹیز وغیرہ ہیں ذمہ داریاں جو ہے ٹھیک ہے نا حفاظتی دستہ جو موجود ہے وہاں اس کے وجہ سے دجال جو ہے اس میں داقل نہیں ہو سکے گا اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ وہ کرے گا بدبخت صحیح بخاری صفحہ نمبر دو سو ترپن پر ہے اس وقت مدینہ طیبہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے کے حفاظت کے لئے خداوند کریم دو دو فرشتیں فرمائے گا جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گے یعنی وہاں پر بھی وہی بات ہوگا کہ مدینہ مطیبہ میں جو ہے محافظ فرشتے کے وجہ سے دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گی نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے بدعقیدہ منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے یعنی یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا یعنی حفاظتی فرشتے تو وہاں معفوظ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مدینہ منورہ میں زلزلہ آنے کا ذکر ملتا ہے جس کے وجہ سے کچھ لوگ جو بدعقیدہ ہوں گے جو منافق ہوں گے وہ خائف ہو کر رسول پاک کے سر مدینہ سے نکل جائیں گے وہ لوگ بدعقیدہ ہو جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے اللہ کی پناہ مدینہ سے نکلیں گے اور باہر جب آئیں گے تو دجال کے گرفت میں آ جائیں گے اللہ کی پناہ تشریح یہ ہے کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے بلکہ اپنے دنیاوی اگراج سے وہاں ہوں گے ان کو مدینہ اور صاحب مدینہ کے سنت اور محبت سے کوئی گرض نہ ہوگی اس وجہ سے انہیں زلزلہ کے ذریعے اس پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا کیونکہ بہت سے انسان روپیہ پیسہ کمانے کے گج سے وہاں رہتے ہیں انہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا اللہ اکبر یہ بہت ہی تنبیہن بات اور بہت ہی تازیانہ عبرت والی بات سامنے آ گئی ہے اس کو دیکھنا چاہیے جو تشریح میں بزرگوں نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے ایسا اس لیے ہوگا کہ جو مدینہ منورہ میں لوگ رہنے والے ہوں گے وہ رسول کے محبت میں نہیں رہ رہے ہوں گے بلکہ دنیاوی مفاد اور مقصد سے رہ رہے ہوں گے ان کو سنت اور محبت سے کوئی مطلب نہیں ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جلزلہ بھیج کر مدینہ سے باہر کر دے گا تاکہ ان کے منافقت واضح ہو جائے اور اپنے سرزمین سے جب وہ نکال دیے جائیں گے تو جو ہے وہ دجال کے فریب میں فس جائیں گے کیونکہ یہ لوگ وہ یہاں پر جو ہے اپنے مفاد اور فائدے کے لیے روپیہ پیسہ کمانے گرج سے رہتے تھے اور روزہ رسول سے ان کا کچھ دینا دینا نہیں ہوتا تھا اور یہاں تک کہ روزہ رسول پر ان کو سلام بھی نصیب نہیں ہوتا تھا یہ بڑے ہی افسوسناک بات ہے جو غیر مقلدین حضرات یا پھر جو لوگ رسول پاک کو سلام پیس کرنے سے معذور ہیں یا پھر وہاں مدینہ میں رہ کر کے بھی دین و سنت و سنت و محبت رسول سے جو ہے دور ہیں ان کے لیے بڑا ہی تازیانہ عبرت ہے اور ان کے لیے قابل غور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وقت دجال جو ہے دجال کے فتنہ کے وقت میں ان کی محافظت نہیں ہو پائے گی ان کو جو ہے اس طریقے سے باہر کر کے امتحاناً یعنی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو امتحان میں ڈالے اور جن کی اندر میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کے منافقت کھل کے سامنے آہی جائے گی ایک دن اور آہی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے اور بلاخر جو ہے دجالی لوگوں کو دجالی ٹولے میں جانا ہی پڑتا ہے اور جو صاحبِ ہدایت لوگ ہوتے ہیں وہ بلاخر ہدایت کے ٹولے میں آہی جاتے ہیں اور آہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دجال سے ایک عالم دین کا مناظرہ جب یہ ملون عرض مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوگا ان دنوں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملون کو اپنے علم خدادات سے پاچانیں گے اور اسے لا جواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتلانے کے لئے دجال سے مناظرہ کریں گے چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کو فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے دجال کہاں ہے وہ ان کے گفتگو کو دجال کے عدب کے خلاف سمجھیں گے اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا یعنی دجال نے بغیر اجاجت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے چنانچہ وہ دجال سے جا کے کہیں گے کہ ایک سکس آیا ہے جو بڑا گستاک ہے اور آپ کے خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو پرمائیں گے میں نے تجھے پاچان لیا تو وہی دجال ملون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیوی گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی دجال گوثے میں آ کر کہے گا کہ اس کو آرے سے چیر دو یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور اس بزرگ کو دو ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لئے دائیں بائیں ڈال دیں گے پھر وہ خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کو درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدایے کو تسلیم کر لوگے وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کے خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و صوبہ دل میں نہیں رکھتے ہیں ہاں اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اتنی نان ہو جائے گا پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو ایک اٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا چنانچہ وہ خدا خدوز کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا کہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ وہی مرد دجال ہے جس کے لئے لانتی ہونے کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی یعنی دجال مردے کو زندہ بھی کرے گا اور اللہ کے حکم سے مردہ جو ہے زندہ ہو بھی جائے گا لیکن اس کے بعد بھی وہ عالم سخص جو ہوگا وہ یہی کہے گا کہ یقیناً تو جو ہے مردود ہے اور تو دجال ہے کیونکہ رسول پاک نے ہم کو ایسی تعلیم پہلے ہی دے دی تھی اور میں جانتا تھا کہ تم ایسا ضرور کرو گے اللہ اکبر دجال جنجلا کر موت قدین کو حکم دے گا اس کو زوا کر دو یہ سن کر اس کے مردین آپ کے گردن پر شوری پھیریں گے مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی دجال سرمندہ ہو کر انہیں اپنے خود ساختہ دوزک میں ڈالے گا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موجزے کے طرح وہ آگ ان پر تھنڈی اور سلامتی ہونے والی ہو جائے گی اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردہ کو پھر وہ زندہ نہیں کر سکے گا یعنی یہ بات اس کے لیے دی لاشٹ ہو جائے گی اور یہاں سے زلیل اور رسوہ ہو کر ملک سام کو روانہ ہو جائے گا یعنی یہ زندہ ہونا جو ہے اللہ کے حکم سے ہوگا یہ اللہ کی مسئلہتن بھی ہوگی اور یہ زندہ ہونے کے بعد پھر اس پر اس کا کوئی حکم نہیں چلے گا اور پھر وہ زلیل اور رسوہ ہو جائے گا اور یہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا پھر ملک سام چلا جائے گا یہ باتیں مسلم کی صفحہ نمبر 302 پر ہے اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام عمید علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب تائے کر چکے ہوں گے اب دیکھئے دجال کا فرار اور قتل کیسے ہوگا یہ بھی دیکھ لیا جائے دجال کو عیساء ابن مریم علیہ السلام لدھ کے دروازے پر قتل کریں گے ابن عبی شیبہ کنجو علیمال حدیث نمبر 38815 اس کا حوالہ ہے کہ دجال کو عیساء علیہ السلام لدھ کے دروازے پر قتل کریں گے رات امن و امان سے بسر کر کے صبح امام عمید علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تصریف لائیں گے حضرت عیساء علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں گے اور کہیں گے کہ میرے لئے گھڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس معلوم سے خدا کے زمین کو پاک کر دو پھر حضرت عیساء علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام عمید علیہ السلام یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گھمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبرد آزما ہوں گے مسلم صریف صبح نمبر چار سو پر ہے کہ اس وقت حضرت عیساء علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی اللہ وبر جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا آپ تجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لدھ تک جا پہنچیں گے اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے نیزے سے جو ہے تجال کو عیساء علیہ السلام قتل کریں گے اور فتح کا اعلان کر دیں گے قارئین کرام حاضرین ناظرین یاد رہے کہ شرعہ مسکات میں لکھا ہے لدھ لام کے پیس کے ساتھ اور دال کے تشتیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے لدھ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے بعض کے نزدیک یہ گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیساء علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں پھر بھی کیونکہ اس کا حلاق کرنا عیساء علیہ السلام کے ہاتھ میں لکھا جا چکا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرما دی ہے اس لئے وہ آپ کے سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی نمک میں پگھل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات صحیح مسلم وہ ابن ماجہ میں ہے پھر ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مزگول ہو جائے گی ادھر اللہ کے نصرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا کہ اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی دعوت اللہ وسال امام مہدل السلام کا ذکر ہم لوگ اب کرتے ہیں آخر میں دجال کے فتنہ کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں اور مسلمانوں کو ملنے جائیں گے دجال کے فتنہ کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں اور مسلمانوں کو ملنے جائیں گے جہاں جہاں دجال نے لشکر کسی کی ہوگی اور وہاں پہنچ کر یہ دونوں حضرات دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کو باجر عظیم کی خوزخبریاں دیں گے اور عام نواز ساتھ کر کے ان کی دنیاوی نقصانات کی تلافی بھی کریں گے ٹھیک ہے یعنی جب ایسا گھٹنا گھٹ چکا ہوگا دجال کا پتنا جب ختم ہوگا اس کا قتل ہو جائے گا تو امام مہدی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام دونوں مل کر جو ہے ان شہروں میں گھومیں گے اور جائیں گے اور مسلمانوں سے ملیں گے جو لوگ دجال کے فتنے کے شکار ہوئے تھے ان لوگوں سے ملنے کے بعد جو ہے کیا کریں گے ان لوگوں کو ان ستاہ ہوئے لوگوں کو عجر عظیم کی خوزخبریاں بھی دیں گے کہ بھائی تمہارے لیے بعد اہود قیامت بہت بڑا عاج رہے بہت بڑی جو ہے اس کا نیکی لکھا جائے گا تم اس کے دشتوں کے شکار ہوئے اور تم کو ستاہیا گیا ٹھیک ہے نا جو مومنین لوگ ہوں گے ان کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد نوازیسوں کو اپنے عام کریں گے اور جو دنیاوی نقصانات ان لوگوں کے ہوئے ہیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان دنیاوی نقصانات کی بھی تلافی امام مہدی علیہ السلام اور رسالہ علیہ السلام کریں گے یہ بات مسلم صریف کے صفحہ نمبر چار سو ایک پر موجود ہے حضرت عیسی علیہ السلام خدمت خلقہ اور اکرام مسلم کے عمل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قتل خنزیر شکست سلیب اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کے احکامات سازر فرمائیں گے پھر تمام کفار کو اسلام کے طرف آ جانے کی دعوت دیں گے ٹھیک ہے خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلامی شہروں میں نہ رہے گا اور تمام روح زمین میں امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی گرنوں سے منور ہوگی یعنی تمام زمین میں امام مہدی علیہ السلام کا عدل و انصاف قائم ہو جائے گا عدل و انصاف کے قرن سے جگمگا اٹھے گا ظلم اور ناینصافی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا تمام لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مضغول ہوں گے اسی لئے اسی مقہ پر اسی حوالے سے حضرت اقبال نے بھی کہا تھا کہ سب غریجان ہوگی آخر جلوہِ خرسید سے یہ چمن معمور ہوگا نقمہِ توحید سے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں مرحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی ان باتوں کی بڑے ہی تصدیق اپنے اشارے میں کی تھی اور سرکارمی مہندی شاہ ظل رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر و مسجد نے بھی ان واقعات کا جا وجہ تذکرہ کیا تھا اور بہت ہی تفصیلی بیانات وغیرہ بھی وسیعت فرمائی تھی جس کے بعد بڑے ہی آرام طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو اور ان سچی باتوں کو سمجھنے میں ہم لوگوں کو سہولت بھی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو پورا یقین بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو اس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوگا آپ کی خلافت کی میاد سات سال ہوگی یا ابو دعوت کے مطابق آٹھ سال حاکم کے مطابق نو سال ترمزی کے مطابق ٹھیک ہے آپ کی خلافت سات آٹھ یا نو سال ہوگی حدیثوں کے مطابق کنگی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی واضح رہے کہ مہدی علیہ السلام کی سات سات سال حیسائیوں کے فتنہ کو پامال کرنے اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگے گا اور آٹھمہ سال دجال سے جنگ و جدال میں گزرے گا یعنی جو ٹائم پیریٹ کا بھی آپ نے ذکر دیکھا سنا سمجھا اس کو اگر ہم کلاسیفائیڈ کر کے سمجھ لیں تو امام مہدی علیہ السلام کو سات سال حیسائیوں کے فتنہ کو پامال کرنے میں لگ جائیں گے تقریبا اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگ جائے گا سات سال اور آٹھمہ سال جو ہے دجال سے جنگ و جدال کرنے میں گزرے گا اور نومہ سال حیسائی علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا یعنی کامیابی کے ساتھ ہر طرف جو ہے اپنے تمام معاملات کو مینج کرنے میں اور ابتدار کو قوی کرنے میں اور اس کو پوری طرح سے نافذ کرنے میں گزرے گا اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے اس کے بعد لوگوں کو بھلائی کے چھوٹے بڑے کاموں مصروف ہو جائیں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا کر کے آپ کو قبر مبارک میں اتار دیں گے اور اس کے بعد لوگوں کے بھلائی میں لگ جائیں گے ٹھیک ہے ان کے شریعی ذابطوں اور مکمل نافذ اسلام کی برکت سے ساری مخلوق نہایت امن و امان و سکون میں ہوگی حضرت شاہ رفیق الدین صاحب اپنے رسالہ علامات قیامت میں تحریف فرماتے ہیں کہ آپ کی خلافت کی میاد ساٹھ یا آٹھ یا نو سال ہوگی واضح ہے کہ سات سال حیسائیوں کے فطرے ملک انتظام میں آٹھونہ سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور نومہ سال حضرت حیسیٰ علیہ السلام کی میاد میں گزرے گا اس حساب سے آپ کی عمر انچار سال کی ہوگی حضرت شاہ رفیق الدین صاحب بھی اپنے رسالے میں بیان کرتے ہیں بعد ازاں امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی حضرت حیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کے نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت حیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے حضرت مولانا محمد یوسف لیودیانوی تحریف فرماتے ہیں کہ روایات و آساد کے مطابق ان کی عمر چالیس برس کی ہوگی جب ان سے بایت خلافت ہوگی ان کی خلافت کے ساتھویں سال کانہ دجال نکلے گا اس کو قتل کرنے کے لئے حضرت حیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے حضرت مہدی علیہ السلام کے دو سال حضرت حیسیٰ علیہ السلام کے معیت میں ان کے ساتھ گزریں گے اور انچاس برس میں ان کا وسال ہوگا یہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد صفحہ نمبر دوسو اڑسٹھ پر مولانا یوسف صاحب نے یہ بات لکھی ہے کل ملا کر کے آپ نے دیکھا کہ تمام محققین حضرات اور تمام احادیث اور تمام قرآن کے جو تمام ذابطے اور جو بیانات اور جو ہم نے پیس کی ہے ان تمام چیزوں میں واضح طور سے جو ہے یہ حیسیٰ علیہ السلام کے نزول امام دلسلام کے ظہور اور دجال کے خروج کا بالکل تفصیلی تذکرہ ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت عمدہ طریقے سے ہم نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معذرت کی جو ہے درخواست ہے ہم نے اپنے جانب سے اپنے تحقیق اور اپنے چینل کے ذریعے سے کوشش کی ان تمام چیزوں کو منظر عام پر لانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے کرم رسول پاک کے خاص نظر کرم اور اپنے بزرگوں اور اپنے پیروں کے جو ہے محافظت اتا ہو اور ان کی جو ہے خاص توجہ اتا ہو تاکہ ہم ان تمام دسمنان اسلام اور ایمان کے برواد کرنے والے فتنے اور تمام چیزوں کو نرست و نابود کرنے والے جو چیزیں جو ہونے والی ہیں جس کا پیسنگوئی ہے اور جس کا ذکر حدیث میں ہے تمام چیزوں سے محبوظ رہا سکیں آمین سمم آمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ وَآخْرُدَا وَأَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرْحَمَتِكَا يَا رَمَرَائِمِنَ حَمْتًا لَا إِلَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ محمد رسول اللہ سب اللہ و سالان و سلسل سب